مسلم تسلیم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلاة و سلام علیکہ یا شفی المسلمین صلاة و سلام علیکہ یا رحمت اللہ العالمین صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائمان آبدا علی حبیبی کا خیر الخلق کل لہیوی حمد و صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھائی محمد اسلام کی نواسی عبد الماجد صدیق ان کی بیٹی باقضاء الہی انتقال کر چکی تھی ان کے درجات کی بلندی کے لیے محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے آج ہم احادیث کی روشنی میں مختصر سے وقت کے اندر یہ سیکھیں گے کہ اگر نبالگ بچی یا بچہ اس کا انتقال ہو جائے اور ہم اس پہ صبر کر لیں حتیٰ کہ جو کچھا حمل گر جاتا ہے اس پہ بھی اگر صبر کیا جائے تو پھر اس کے بدلے میں رب کتنا عجر و ثوابتہ فرماتا ہے ان آنس شکر مالک رضی اللہ تعالی عنہ قَال علیہ السلام علیہ السلام اس حضیث ممارکہ کو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری شریف کے اندر جناب آنس بن مالک سے روایت کیا ہے حضور اکرم نور مجسم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے ارشاد فرمایا مَا مِن مُسْلِم يَمُوتُ لَهُ سَلَاثَ کسی مسلمان کے تین بچے خواہو تینوں بیٹے ہوں تینوں بیٹیاں ہوں یا مکسوں کچھ بچ بیٹے اور کچھ بیٹی يَمُوتُ وہ مر جائیں اور حال یہ ہے لَمْ يَبْلُغُ الْحِنْثَ ابھی تک وہ سن بلوغت کو نہیں پہنچے تھے لَمْ يَبْلُغُ الْحِنْثَ وہ سن بلوغت کو نہیں پہنچے تھے اگر تین بچوں کا اس طرح انتقال ہو جائے اور والدہ اور والد اپنے رب کی رضا پہ راضی ہو جائیں سبر کر لیں تو پھر مالک عوضہ کیا دیتا ہے اللہ کریم والدین کو جنت ادا فروا دیتا ہے کیوں بِفَدْلِ رَحْمَتِهِ اِيَّاہُ بِفَدْلِ رَحْمَتِهِ اِيَّاہُ وہ جو بچوں پہ مالک نے اس عمر میں جس بچے کا انتقال ہوتا ہے بچی کا اس پہ جو فضل فرماتا ہے اس پہ جو کرم فرماتا ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ تو گئے ہی جنت میں ہیں اس کے صدقے سے رب والدین کو بھی جنت ادا فرماتا ہے لیکن شرط ہے بندہ کیا کرے سبر کرے سبر کا مطلب کیا ہوتا ہے وفات پر کوئی بچہ فوت ہو یا جوان یا بڑا سبر کا مطلب یہ ہے قرآن مقدس نے ذکر کیا کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے ان خوش نصیبوں پر چھوٹی سے لے کر بڑی تک تو قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِوْنِ ان کی زبان پہ ایک ہی کلمہ جاری ہوتا ہے کون سا آپ سب کو آتا ہے کون سا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِوْنِ اِنَّا لِلَّهِ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِوْنِ اور ہم سب نے اللہ ہی کے طرف پلٹ جانا ہے ہم سب نے اللہ ہی کے طرف جملہ بولنا ہے تو یہ بولایا سکتا ہے یا جو اس کے متراد فلمان نہ ہوں یا اللہ ہم تیری رضا پہ رازی ہم تیری رضا پہ جس حال میں تو رکھے ہم تیری رضا پہ رازی باقی رہ گیا آنکھوں سے آنسوں کا بہانہ صحیح بخاری شیخ کے حدیث مبرکہ ہے سیاہ میں حدیث باقی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادِ عبرہیم حضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوتا ہے آپ کے چاروں بیٹے نبالگی عمر میں دنیا سے وفات پا گئے تھے تو آقی دوچھا علیہ السلام نے اس کو گود میں لیا ہوا ہے اور نورانی مبارک آنکھوں سے نور کے آنسوں جاری ہو جاتی ہے اب صحابہ کرام علیہ مردوان نے جب یہ دیکھا کہ تاجدارِ رسالت اپنے بیٹے کی کہ وصال پر مبارک آنکھوں سے نورانی آنکھوں سے نور کے آنسوں انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ بھی صبر کے منافی ہے انہوں نے سمجھا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی یہ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کسی کی وفات پر آنکھوں سے آنسوں آپ بھی بہاتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی کی وفات پر آنسوں بہانہ یہ تو اس کی محبت کی دلیل ہوتی ہے یہ بے صبری کی دلیل نہیں ہے یہ بے صبری کی معلوم ہوا کہ آنکھوں سے آنسوں بہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے یہ آقا علیہ السلام نے اجازت دیا اور آپ کی سنت دی یہ ہے صبر اور جب ہم اللہ کی بارگاہ میں مختلف باتیں کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہی زیادتی ہے ہمارے ساتھ ہی ظلم ہے ایک ہی بچہ تھا ایک ہی بچی تھی یہ ہو گیا وہ ہو گیا آپ بتائیں شریعت کے فتوے سے پہلے جو اپنے رب کی طرف ظلم کی نشبت کر رہا ہے وہ بندہ اچھا ہے یار اندازہ لے ظلم گناہ ہے اور بندہ اپنے رب کو گناہگر بنا رہا ہے اس کا مطلب تو یہی ہے کہ تُو نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے خصوصا جب جوانوں کی ڈیتھ ہوتی ہے اور بوڑے گار میں موجود ہوتے ہیں تو یہ جملے کسر سے بولے جاتے ہیں جس کو جانا چاہیے تھا وہ ہمارے ذمہ لگا ہوا ہے اور جس کی موت کا ٹیم ہی نہیں آتا اس کو موت دے دی ہے نائنشافی نہیں ہے تو کیا ہے ظلم نہیں ہے تو کیا ہے تجھے پتا نہیں ہے کہ تُو نے کس بارگاہ میں یہ جملے لٹائے ہیں تُو نے اللہ کی بارگاہ میں جملے لٹائے ہیں گویا جو اللہ کو ظالم کہے آپ بتائیں وہ مسلمان ہو سکتا ہے قرآن کا فیصلہ ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَذْلِبُ النَّاسَ شَيْعَ وَلَا كِنَّ النَّاسَ أَنفُسَمْ يَذْلِبُونَ بشک اللہ تو کسی کے ساتھ ذرا برابر بھی ظلم اور زیادتی نہیں فرماتا وَلَا كِنَّ النَّاسَ أَنفُسَمْ يَذْلِبُونَ یہ لوگ ہیں اپنی جانوں پہ اس کی نافرمانیہ کر کے خود ظلم کرتے ہیں ہم نے گویا قرآن کی آیت کے خلاف جملہ بولا قرآن کہتا ہے اللہ کسی کا ظلم اور زیادتی ہم نے کہا ہمارے ساتھ ہوگئی ہے ایک نبی کو کوئی ظالم کہے تو وہ کافر ہوتا ہے حالانکہ نبی اللہ کی مخلوق ہے اللہ نہیں ہے کوئی نبی جتنا اونچا ہے وہ اللہ نہیں ہے نہ اللہ کا شریک ہے اللہ وحدہ لا شریک تھا ہے اور رہے گا کوئی نبی بھی اللہ کریم کا شریک ہے اگر کوئی سمجھے تو اس سے بڑا مشرف کائنات میں کوئی نہیں ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے اگر اس کی مخلوق میں جو سب سے عالی مخلوق ہے انبیاء ان میں سے کسی نبی کو بندہ کہے کہ فلاں نبی کیا ہے ظالم ہے تو یہ بندہ کافر ہو جائے گا تو جس نے رب کو ظالم کرائے دی پھر ظلم کس چیز کا اسی کی امانت تھی جب چاہے واپس لے لے اس کی اپنی مرضی ہے آپ اس کے مالک ہیں میری جو اولاد ہے کیا میں اس کا مالک ہوں کسی صورت بھی نہیں آپ کی جو اولاد آپ اس کے مالک ہیں کسی صورت بھی نہیں کیسے وہ نفوس خدسی یا تیسی آبائی کرام ہیں بخاری شیر کے دیسے بہت طویل ہے میں جملہ اپنا سمجھانے کے لیے ایک جملہ لے رہا ہوں ایک سس کے بیٹے کا انتقال ہو گئے تو وہ خود کام کاجبے تھے تو بیوی نے اس کو کم میں سلا دیا گھر میں کھانا تیار کیا گھر میں کھانا تیار کیا شہر آیا شہر کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتی ہے یہ صحیح بخاری میں شہر کے ساتھ بیٹھ کے طویل حدیث ہے میں اس سے آگے نہیں جاتا کھانا کھاتے کھاتے جب شہر دیکھا کہ بیوی کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے تھے وہ عام حالت میں اس کو ابھی تک خبر ہی نہیں کہ میری بیٹے کا انتقال ہوگئے ایک جملہ پوچھتے ہیں کہتے ہیں ایک میرا سوال ہے انہوں نے کہا کیا سوال ہے کیا اگر کسی کی ہمارے پاس کوئی امانت ہو اگر وہ اپنی امانت ہم سے واپس لے لے تو کوئی نراز تو نہیں ہونا چاہیے بندے کو کیسے عظیم لوگ تھے یہ وہ ماں ہیں جس کا بیٹا گھر میں میت کی صورت میں موجود ہے وہ اپنے شہر سے فتوہ لے رہے ہیں وہ لوگ تھے ان کو پتا تھا کہ مالک حقیقی کی شان کیا ہے اللہ کا مقام کیا ہے ہم نے تو جانا ہی نہیں اپنے مالک حقیقی انہوں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے اگر امانت طریقے سے واپس سلی جائے تو اس میں تو نرازگی والی کوئی بات ہی نہیں ہونی چاہیے پھر کہتی ہے اس میں ایسی اچھی باتیں ہیں جن کو ہم بیان کریں تو بہت ساروں کو زیار فیسے ہی اس کو برداشت نہ کریں انہوں نے یہ باتیں کرنے سے پہلے اتنا کچھ اپنے شہر کے ساتھ کیا اور کروایا وہ باتیں اگر میں آپ کو بکھاؤں تو شاید آپ میں اکثر کہیں یار یہ بھی دین ہے یہ دین ہے لیکن اکثر کو سمجھ نہیں ہے کہ دین کتنا عظیم ہے اس لیے میں وہ ڈر کے مارے کرتا ہی نہیں ہوں وہ بات پھر کہتی ہے ہمارے پاس بھی ہمارے رب کی طرف سے ایک امانت تھی آج رب نے اپنی امانت کو واپس کہا میں مطلب نہیں سمجھا کہا تیرے بیٹے کا انتقال ہو چکا یار وہ بھی تو ہم مسلمان ہی تھے وہ بھی تو اللہ کی مخلوقی تھی مانا کہ ہم ان کی پاؤں کی دھول کو نہیں پہنچتے وہ صحابہ کرام ہیں مان لیا لیکن رب تو وہی ہے ہم اللہ کو ظالم بنائیں ہم اللہ کے ساتھ نسبت کریں ظلم اور زیادتی کی گناہ کی اور وہ اس انداز سے اپنے شور کو سمجھائیں اس کی وجہ صرف ایک ہے ہم قرآن و سنت کے علوم سے دور ہو گئے ہم قرآن و حدیث کو نہ سمجھتے ہیں نہ پڑتے ہیں نہ پڑنے والوں سکانے والوں کے پاس جاتے ہیں دنیا کے ہر کام کے لیے ہمارے پاس ٹائم موجود ہے اگر نہیں ہے تو مصطفیٰ کی باتیں سننے کے لیے نہیں اگر وقت نہیں ہے آج کے مسلمان کے پاس تو اللہ کی کی ہوئی باتیں سننے کے لیے وقت نہیں ہے جو صحیح علماء ہیں صحیح کیونکہ اس شعبے میں بھی غلوق ہیں جو صحیح علماء ہیں وہ جب بھی خطبہ پیان تقریر لیکچر دیتے ہیں یا اللہ کی باتیں سناتے ہیں یا مصطفیٰ کی باتیں سناتے ہیں اسی کو ہی دیکھ لینا کوئی بات جو میں نے اپنی سنائیوں مجھے بتاتی جائے سبر کرنے پہ کیا ملتی ہے جنت ملے دی نبال بچوں کی وفات پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے اجتماع میں خطاب فرما دائی اور آپ پردہ کر کے خطاب فرماتے تھے عورتوں کو جب دین سمجھاتے تو کیسے حالت ہوئے اللہ تعالیٰ اس وقت جو مختلف چینلز پہ اپنے آپ کو مفتی اور علماء کہنے والے ننگی اور زمانے کی بے حیاء قسم کی لڑکیوں اور عورتوں کے سامنے بیٹھے ہیں اللہ ان کو بھی اس حدیث پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ اسلام میں جائز نہیں ہے بیٹھے ہیں تو گناہ کر رہے ہیں اسلام میں جائز نہیں ہے میرے آقا کریم پردے کی حالت میں یہی فرماتے ہیں کہ جس کے تین بچے چلے جائیں اور وہ صبر کر لے تو اللہ اس کو کہاں داخل عطا فرمائے گا عورتوں نے اپیل کی یا رسول اللہ ممکن ہے کسی کے دو فرمایا جس کے دو بھی چلے جائیں وہ صبر کر لے رب اس کو بھی جنت عطا فرمائے گا پھر عورتوں نے اپیل کی یا رسول اللہ ممکن ہے کسی کا ایک بیٹا یا ایک بیٹی نبالگی کی حالت میں وفات پا جائے تو میرے آقا کریم کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے فرمایا ہاں ہاں ایک بیٹی یا ایک بیٹا بھی انتقال کر جائیں نبالگی کی عمر میں اور اس کے والدین صبر کر لیں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہو جائیں رب ان کو بھی جنت عطا فرمائے گا فرمایا میں تمہیں اس سے بھی اگلی بات کہوں اگر کسی عورت کا حمل گر جاتا ہے اور وہ اس پہ سبر کرے تو میرا رب اس کی ورکہ سے بھی جنت عطا فرمائے گا میرے آقا کریم نے تو ہاتھی ختم کر دی ہے وہاں عدیس میں کلمات ہے کچھا حمل گر جائے کچھے حمل کا مطلب ہوتا ہے ابھی تک اندر عذاب ہی نہیں بنے تھے ابھی تک اندر پورے عذاب ہی نہیں بنے تھے فرمایا میرا رب تو اتنا غفور و رحیم ہے شرط یہ ہے کہ تم رب کی رضا پہ یہ شرط اگر راضی نہیں رہیں گے جانے والے نے واپس ہے کوئی کسی بیٹ کسی کے بیٹے کا بیٹی کا انتقال وہ اکیلا نہیں پورے مالے رشتداروں کو اکٹھا کر کے جناب جو جملے اس واتے ہیں ساؤنڈ سسٹم پہ شروع ہو جائے تو قبر سے وہ واپس آ جائے اپنا ہی نقصان کرے گا کوئی کفریہ جملہ بولا تو ایمان بھی برباد ہو جائے گا وگرنا کم از کم جو عظیم ثواب ملنا تھا صبر پہ اس عظیم ثواب سے محکم کر دیا جائے تو یہ کوئی اکل مندی نہیں ہے یہ کوئی تانش مریب نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آن کا اگلا فرمان سنیں اور نوالک بچے اور بچی کی وفات پہ صبر کرنے والوں غور کریں آقا کریم نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مام المسلم یموت لہو صلاح صلی اللہ ممولد لم یبلغ الحن کسی مسلمان کا ایک دو تین کوئی ایک نبالگی کمر میں بچی یا بچہ جب انتقال کر جائے اور وہ والدین اس پہ کیا کر لیں صبر کر لیں میرے آقا کریم فرماتے ہیں تلقوہ من ابواب جنت سمانیہ اندازہ لگا ہے تلقوہ من ابواب جنت سمانیہ اس کی وہ بیٹی اس کا وہ بیٹا جملے سننے والے کتنا عظیم میرے آقا کریم نے خوشخبری دیا تلقوہ من ابواب جنت سمانیہ جس دن والدین بھی اولاد سے جان چھوڑا رہے ہوں گے جس دن اولاد والدین سے جان چھوڑا رہی ہوگی جس دن شہر بیوی سے بھاگ رہا ہوگا جس دن بیوی شہر سے یہ رب کا قرآن ہے یہ جو پڑھ سنا ہے رب کا قرآن ہے اس دن جن کی نوالے اولاد وفات پا گئی ہے ان کو کیا پروٹوکول دیا جائے گا ان کو کیا مقام اور رتبہ دیا جائے گا میرے آقا کریم علیہ السلام نے اور یہ وہ مبارک زبان ہے رب کعبہ کی قسم ہے میرے مصطفہ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا جو نکلا ہے وہ حق اور سچ ہی نکلا ہے جو نکلا ہے بلکہ یہ تو وہ مبارک منصب ہے اپنے تو اپنے آپ کی جان کے دشمن بھی کہتے یہی تھے وہ صادق بھی ہیں وہ امین بھی ہیں صادق کا معنی ہے جس نے کبھی زندگی میں چھوٹ یہ مشرق بھی کہتے تھے حالانکہ آپ کی جان کے دشمن آپ کے خون کے پیاسے تھے میرے آقا کریم کیا فرماتے ہیں ایسے والد ہیں کو کتنا عزت ملے گی خیامت کے دن فرمائے اس کی اولاد جنت کے آٹھوں دروازوں پر اپنے والدین کے استقبال کے لئے کھڑی ہوگی یہ جس دروازے سے جانا چاہیں ان کی اولاد کو رب نے یہ مقام دیا ہوگا وہ اپنے والدین کو ہاتھ پکڑ کے جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس سے جانا چاہیں گے وہی سے داخل کر دیں گے لیکن شرط کیا ہے ہم اپنے رب کی اپنے مالے کی رضا پہ راضی رہیں اصل میں اتنا عظیم وجر و سواب ہم کیوں ضائع کر بیٹھتے ہیں کیونکہ ہم دین سے دور ہیں ہم نے دین کو سیکھا ہی کب ہے ہم تو بس دنیا کے چکروں میں پڑ گئے ہیں میں یا کوئی بھی صحیح عالم دین آپ کو نہیں روکے گا دنیاوی تعلیم نہ پڑے کوئی بھی نہیں منع کرے گا شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ پی ایچ جی تک جائیں اسلام آپ کو منع نہیں کرے لیکن کم از کم جو چیز فرض ہے اسلام قرآن اور سنت حلال حرام کا ہی پتہ نہ ہو تو آپ کے پی ایچ ڈی کرنے کا کیا فائدہ ہے آپ کو اپنے باپ کے جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے آپ کو اپنے باپ کے جنازہ پہ کھڑے ہونے کی طریقہ اور اس کی سمجھ نہیں ہے تو آپ کی پی ایچ ڈی کی ڈگری کو حامل آگ لگانی ہے یا اسلام اس کو کیا کرے گا اسلام دنیاوی تعلیم کی مخالفت نہیں کرتا اسلام کہتا ہے دنیاوی تعلیم ہے بطبع اصل جو تعلیم ہے وہ قرآن و حدیث کا علم ہے تم کم از کم حلال حرام تو سکھو نہ کہ اللہ نے ہمارے اوپر کیا حقوق رکھے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے اس کا بہترین جلیہ ہے علماء حقہ علماء ربانیجین سے تعلق ہو ان کے مجالس میں ان کے پاس آیا جایا کرو تو رب کرم فرما دے گا دیکھو ایک حدیث ممارکہ میں رسول اکرم روز مجلس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی صحیح عالم دین کی مجلس میں بیٹھتا ہے وہ سمجھے میں مصطفیٰ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں اور پھر آگے اسی حدیث کے اندر فرمایا جو دنیا میں مصطفیٰ کی مجلس میں بیٹھے گا رب اس کو جنت الفردوس میں مصطفیٰ کا پڑوس ضرور ادا فرمائے گا جنت الفردوس میں جانے کی شرط مصطفیٰ نے رکھی ہے فرمایا جو میرے خلفاء ہیں جو میرے نائبین ہیں جو میرے مظہر اعتم ہیں علماء ربانشین علماء حقہ فرمایا ان کے مجالس میں ان کے دروس میں بیٹھا کر سمجھ تو اپنے نبی کے دروس میں بیٹھا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ عالم نبی جیسے ہو گئے ہیں ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے لیکن علم اور علماء کا مقام بیان کرنے کے لئے اور فرمایا جو ادھر علماء کی محفل میں بیٹھتا ہے اس کو قیامت کے دن رب جنت الفردوس میں مصطفیٰ کا پیڑوس نظیب فرمائے گا اتنی عظیم مجالس کو ہمیں چھوڑ بیٹھے ہیں اور کہاں کہاں اپنا وقت پر باد ہو رہا ہے ہر مندہ بہتر جانتا ہے رسول اکرم بھول عبد السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آخری حدیث مبارکہ سیدنا آبو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ حدیثی عرامی حالانکہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے جب کسی کی بچے بچے کی فرشت روح قبض کر لیتے ہیں تو رسول اکرم علیہ وآلہ وسلم نے فرما اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے کے بیٹی یا بیٹا جو بھی ہے اس کی روح تم نے قبض کر لی ہے حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے اللہ کے حکم سے ہی سب کچھ ہوتا ہے فَيَقُولُونَ نَعَمْ فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں مالک میں فَيَقُولُوا كَبِي تُمْ سَمْرَةَ فُوَادِهِ كَبِي تُمْ سَمْرَةَ فُوَادِهِ تم نے میرے بندے کے دل کے پھل کو قبض کیا ہے حالانکہ آڈر تو اللہ ہی کا فرشتوں کی مجال ہی کا ہے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام کریں اور اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے دیکھو خود آڈر دیا خود پوچھ رہا ہے خود فرمارا ہے تم نے میرے بندے کے دل کے پھل کو توڑ لیا ہے میرے بندے کے دل کے پھل کو اور اس جملے کو والے دین ہی سمجھ سکتے ہیں اس جملے کو عام بندہ نہیں سمجھ سکتا اور سوچا جن والے دین کے بچے بچیاں دنیا سے جاتے ہیں اس میرے آقا کریم کے فرمان کو وہی سمجھ سکتے ہیں کہ تم نے ان کے دل کے پھل کو کیا کیا ہے توڑ لیا ہے پھر اللہ کریم فرماتا ہے فَيَقُولُ مَاذَا قَالَ عَبْدِ جب تم نے میرے بندے کے دل کے پھل کو توڑ لیا تھا تو میرے بندے نے کیا کہا تھا میرے بندے نے فَيَقُولُونَ حَمِدَكَ اے اللہ انہوں نے یہی کہا تھا وَسْتَرْجَا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا الْاِلَحِ رَاجِعُونَ کہا اور یہ کہا اے اللہ ہم تیری رضا پہ تیری حمد و سنا بیان کی ہے فَيَقُولُ مِرَا رَبْ فَرْمَاتا ہے فرشتوں سے پھر اس نہ کرو اُبْنُوا لِعَبْدِ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمْمُوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ میرے بندے کے لیے اس وفات پر سبر کی وجہ سے میرے بندے کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو اور اس محل کا نام رکھو سَمْمُوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ یہ تعریف کرنے پر اللہ نے اپنے بندے کو جنت میں محل دا فرمایا ہے دیکھو کتنا عظیم سعادت ہے اگر ہم اپنے رب کی رضا پہ راضی رہیں یہ صرف وفات پر نہیں ہے کوئی مصیبت آ جاتی ہے کوئی پریشانی آ جاتی ہے کوئی بیماری آ جاتی ہے اگر آپ اس پہ رب کی رضا کی خاطر سبر کر لیتے ہیں یقین جانے اتنا عجل و ثوابیں ہم سوچ ہی نہیں سکتے اللہ کریم ہمارے بھائی عبد الماجد ان کی اہلیہ کو بنت محمد اسلام کو اللہ کریم سبر اور اس بچی کے دادا دادی جتنے بھی رشتے دار ہیں نانا نانی اس کے چچے اور تائے جتنے بھی رشتے دار اللہ سب کو سبر کی توفیق اطاف فرمائے اور سب کو اللہ کریم اپنے شاہر نشان عجر عظیم اطاف فرمائے آمین بجاہ نبی کریم اللہ سلامتا ہے اللہ سلامتا ہے اللہ سلامتا ہے